بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں سیبل اور ملٹی بیروکریٹس ہمیشہ سے اقتلاعات کا اور اختیارات کا ممبر رہے ہیں یہ بیروکریٹس یہ درامل نہیں کیے جاتے ہیں نہ آسمان سے ناظر ہوتے ہیں نہ زمین سے اٹھتے ہیں یہاں پاکستانی ہوں پاکستانی لوگ گھروں میں پیدا ہونے والے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ملازمت کی تلاش کرتے ہیں موں میں سونے کا چمت لینے والے ہیں ان کے لیے ملازمت کا حصول قطعی طور پر مشکل اور ناممکن نہیں ہوتا لیکن عام پاکستانی جن کے لیے ملازمت کا حصول انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں پوچھ کی مائن مزاروں پر جاتی ہیں درباروں پر جاتی ہیں دعائیں مانگتی ہیں منتیں مانگتی ہیں اور کوئی کے بعد صفاشیں دونتے ہیں اور کوئی اس نے ملازمت حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ بھی کئی پاپڑ بیرتا ہے اللہ کے ہاں گھڑا کا دعائیں مانگتا ہے کہ یاد آپ مجھے اگر ملازمت مل جائے اچھی ملازمت مل جائے تو میں انسانیت کی فلاح کے لیے اپنی ساری طرحانہ یہاں بروے کارنہ ہوگا لیکن جب اقتدار مل جاتا ہے اقتدار مل جاتا ہے بڑے افسر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں قصہ پارینا ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کوئی نمرود کی شکل میں سامنے آتا ہے کوئی فلاحون کی شکل میں سامنے آتا ہے اگر ہم ملٹری بیروٹیٹس کی بات کریں تو کچھ تو ایسے بھی ہیں جو حکمتوں کا تختہ اُڑھ کر اقتدار میں آ جاتے ہیں کئی سال تک اقتدار میں رہتے ہیں جو ان کی مرضے میں آتا ہے وہ کل گزرتے ہیں ایک ایک آرمی چیف کو دیکھ لیجئے جس نے اقتدار سنبالا تھا اس کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کہاں سے آیا تھا اس کے والدان کیسے تھے اس نے تعلیم حاصل کیسے کی اور پھر کئی ایسے فوجی سربراہان بھی ہمارے ہاں گزرے ہیں جنہوں نے اقتدار پر قبضہ نہیں کیا لیکن پسے منظر میں رہ کر وہ سارا کچھ کیا ہے جس سے ہماری سیاست ہماری جمہوریت ہماری معاشرت وہ تلپٹ ہو کر رہ گئی تباہ ہو کر رہ گئی تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کے سامنے دو کلپ رکھتا ہوں ایک ناریاز خان کا ہے اور دوسرا چودری خادم حسین کا ہے اس میں جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کن اور بڑی زبردست بات ہمیں بتائی تھی صحافیوں کو ہم لوگ وہاں اکٹھے تھے اس وقت ہم نے یہ بات نہیں کی لیکن میں آپ کو پورے وصوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس لیے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے اور کیونکہ اب یہ لڑائی ہو رہی ہے تو یہ چیز اب سامنے لائی جانی چاہیے کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کیا بتایا تھا جنرل باجوہ نے صاحبیوں کو بتایا کہ مفتا اسماعیل صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے اور یہ بات ہے سن 2018 کی جب بی ایم ایلن اپنے بجٹ پر کام کر رہی تھی شاید خاکان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان بن چکے تھے عساق ڈار صاحب پاکستان سے بھاگ چکے تھے اور مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر خزانہ کے کلمدان پر براجمان تھے اور بجٹ کی تیاریاں چل رہی تھی یہ وہ ٹائم ہے ہر بجٹ کے لیے جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک دفعہ جی ایچ کو میں جاتا ہے اور فوج کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوتے ہیں یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے سب جاتے ہیں سب ملتے ہیں اور کیونکہ بجٹ کا بڑا حصہ دفاعی بھی ہے تو اس لیے وہاں کچھ چیزیں تیہ ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ مفتا اسماعیل صاحب گئے ہیں تو آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو مفتا اسماعیل نے آرمی چیف سے کہا کہ دعا کیجئے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کو حکومت نہ ملے یہ بات جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے بتائی تھی جیسے تھوڑے دن پہلے کہا نا وہ چودری غلام حسین صاحب نے کہ جرنل کمر جعوید باجوہ صاحب نے یہ بتایا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے نہیں بتایا مجھے کہ جو 19 ارب ڈالر چائنہ سے آئے تھے ان میں سے سیدھے سیدھے آدھے پیسے یہ نون لیگ والے کھا گئے تھے ان کی جیبوں میں چلا گیا تھا یہ جرنل باجوہ صاحب نے بتایا تھا چودری غلام حسین صاحب کو میرے ساتھ درجن پر صاحب ہی موجود تھے جہاں انہوں نے بتایا کہ مفتا اسماعیل آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کریں جرنل صاحب 2018 میں ہماری حکومت نہ آئے تو میں نے کہا کیوں تو مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہم نے ایکانومی کی وہ حالت کر دی ہے کہ جو بھی اس ملک میں حکومت بنائے گا تین سال تک اس کی کمری سیدھی نہیں ہوگی عساق ڈار اس ایکانومی میں ایسی مائنڈز لگا گئے ہیں ایسا بیڑا غرق کر کے گئے اس ایکانومی کا اور ایسے گھنانے تجربے کر کے گئے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب ذاتی طور پر کیونکہ وہ یہ بات کر رہے تھے تو ہم نے اس سے یہ اسیسمنٹ لی کہ وہ ذاتی طور پر بہت خلاف ہے عساق ڈار کے کہ عساق ڈار نے پاکستان کی ایکانومی کو تباہ و برباد کر دیا ہے اس موقع پر جنرل باجوہ صاحب نے یہ والی مثال دے کے ہمیں بتایا تھا کہ دعا کیجئے گا کہ ہماری حکومت نہ آئے دوزر اٹھارہ میں اگر ہماری حکومت آگئی تو ہم نہیں سنبھال پائیں گے ایکانومی کیونکہ جو بھی آئے گا تین سال تک اس کی کمری سیدھی ہو پائے گی جو عساق ڈار اس ایکانومی کے ساتھ کر کے گیا ہے یہ نفتہ اسماعیل نے آرمی چیف کو بتایا مہین حرفیہ یہ اعلان کرنا ہے جی کہ ایک پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں جو اہم مدلوں پر موجود ہیں ان میں ایک اہم حسنی جن کا میں ایک بہت زیادہ اکترام کرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہیں ایم ویری فونڈ آف ایم اور ریسپیکٹیز میویٹر تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان اور چین سی پیک کے منصوبوں کے لیے جو پاکستان کی انویسمنٹ آئی پہلی انیس بلین ڈالر کی نائنٹین بلین ڈالر کی اس میں سے دس بلین ڈالر جو ہے منصوبوں پر فیزیکل ہی لگی اور نو بلین ڈالر اس ملک کے کاروباری لوگوں اور افصلوں نے اور یہاں کے حکمرانوں اور افصلوں نے اور چھے کے داروں نے کھا لے یعنی 45% آف دی اماؤنٹ ایٹن اپ لوٹ مار بزنوانی کی کک بیکس میں کھالی گی نو بلین ڈالر یہ کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے زندہ سلامت ہے میں بھی آپ کے سامنے ہوں میں نے آج ایک آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر اس کام کے لیے ان لوگوں کو لائے گیا ہے وہ کہتے ہیں وہ چین ہمارے ساتھ ہے بلانہ ہمارے ساتھ ہے وہ اس کام کے لیے ساتھ ہے ان کے ناظرین ان کلپ سے آپ پر واضح ہو گیا کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نواز شریف کے حوالے سے ان کی حکومت کے حوالے سے کس قسم کے خیالات رکھتے تھے امران خان کے لیے دوہہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اسی بنا پر راستہ ہموار کیا گیا اس لیے کہ لیگ یہ قیادت کرپٹ تھی اس کے بھارت کے ساتھ تلقات میں گورن جوشی بھی تھی نواز شریف کو سزا ہو گئی تھی یا کرا دی گئی تھی امران خان کے ساتھ ایک پیج پر ہونے کی شہرت عام تھی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری وجہ تنازہ بن گئی امران خان جنرل صاحب کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ٹھہرا انتقام کے جذبات امور ڈائے ناقابل برداشت ہو گیا انتقام ان سے ہی لیا جانا تھا مگر آپ نے قوم سے بھی انتقام لیا اور بدترین انتقام لیا ان لوگوں کو اقدرار میں لے آئے جو پاکستان کی تاریخ کے مقدمات کے حوالے سے بڑے مجرم ہیں نواز شریف کو اور ان کی بیٹی مریم کو سزا ہو چکی ہے شہباز شریف اور ان کی قابینہ کے لوگ ای سی ایل اور زمانتوں پر تھے یہ زمانتیں بھی اوپر کی اشاروں پر کسی دور میں کوئی تھی اور پھر شہباز شریف کو جس دن فرد جرم کی زد میں آنا تھا ان کے بیٹے پر بھی فرد جرم آئید ہونی تھی گیارہ اپریل باپ بیٹے کے لیے فرد جرم کی ڈیٹھ مقرر کی گئی تھی گیارہ اپریل کو شہباز شریف کو وزیراعظم بنا دیا گیا چند روز کے بعد ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیراعظم بنا دیا گیا نور شہیٹنگ نے عوام کا جینہ محال کا رکھا ہے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے ساتھ پیہ فی لٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے لوگوں کو واقعی جوٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ نہ صرف جرائم پیشہ ہیں بلکہ جو کچھ ان کی طرف سے اب تک کیا گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے نالائک ترین اور ناہل ترین لوگ بھی ثابت ہو چکے ہیں جنرل صاحب آپ کے دل سے جو بھی اتر جائے اس سے ہٹانے کی آپ قدرت رکھتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہے اس کی جگہ آپ جس کو بھی لے آئیں وہ بھی آپ پر ختم ہے آپ اس کے لیے بھی مکمل طور پر با اختیار ہیں اور یہ اختیار آپ نے استعمال بھی کیا ہے اب تک آپ کے زیرے سایہ حکومت پورا زور لگا چکی ہے ہر ادارہ اور ہر محکمہ پیٹ کے بوجھے پڑ چکا ہے مگر عمران خان پر کوئی کیس ثابت نہیں ہو رہا ان کی کرپشن نہیں پکڑی جا سکی کرپشن عمران خان نے کی ہو تو ایک لمحے میں پکڑی جانی تھی ایک توشہ خانہ ان کے ہاتھ آیا دوسرا فرہ خان کا نام ان کے سامنے آیا مگر کوئی ثابت ان کو نہیں مل سکا آڈیو سازی کی جا رہی ہے عمران خان کی کردار کشی کے لیے لیکن وہ بڑی تیزی کے ساتھ بیک فائر ہو جاتی ہے جنرل صاحب اقتدار اور اختیار کا بٹے رہا آپ کے پاؤں کے نیچے آ گیا ہے اس کو آپ انسانیت کی فلا اور بہبود کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ عوام کی زندگی آسان کر سکتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عوام کی زندگی حرام ہو چکی ہے نمرود کا ایک واقعہ سامنے آتا ہے نمرود سے کسی نے کہا تھا کہ تُو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خدا تو انسانوں کو مارتا بھی ہے خدا انسانوں کو زندہ بھی کرتا ہے تو فیرون نے ایک اس بندے کو جس کو اس نے پھانسی کی سزا دی تھی اس نے کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ دیکھو میں نے ایک بندے کو زندہ کر دیا جس کو موت آنی تھی اور پھر اس نے ایک راہ چلتے بندے کو فانسی دے دی اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ جس بندے کی موت نہیں تھی اس کو میں نے مار دیا ہے گویا میں کسی کو زندہ کرنے اور مارنے پر قدرت رکھتا ہوں تو یہ اس کا فلسفہ تھا انتہائی گھرانو فلسفہ تھا جنرل صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتیار دیا ہے اقتیار دیا ہے آپ نے قطعی طور پر ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن آپ کے کام ایسے ہی ہیں جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا جی انسانیت پر ظلم ہے ان لوگوں کو جیل کی کوٹھڑیوں میں ہونا چاہیے تھا ان کو پکڑ کر آپ نے اقتدار کے اہوانوں میں پہنچا دیا اور ان لوگوں کو جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ کے ادارے کرپشن کا ایک کیس بھی ان پر ثابت نہیں کر سکے ان کو آپ نے نکال باہر کیا ہے آپ دنیا پر یہ تو ظاہر نہ کریں دنیا پر یہ تو ثابت نہ کریں کہ آپ جس کو چاہیں وہ جتنا بھی ظالم ہو وہ جتنا بھی بڑا مجرم ہو وہ جتنا بھی بڑا نالائک ہو ناہل ہو اس کو آپ اقتدار ملا سکتے ہیں اور جس کو بھی آپ چاہیں اس کو اقتدار سے باہر کر سکتے ہیں ناظرین آپ کے سامنے جو دو قریب رکھے ہیں کہ آپ جنرل صاحب ان کی تردید کریں گے اور اندابی آسا کتے رہیم اجازہ بھی گے اللہ حافظ